خواتین نظرات ازاد دموں کے ساتھ فراز درویش کو فراز درویش آپ سب خوش آمدیت کہتا ہے آج ہم ٹاپک جو ہمارے بڑے سادے سی ٹاپک ہیں جو پورے بھر دنیا مل بھر بھی چل رہے اور وہ ٹاپک ہیں کہ جلسہ گجراوالا کا جلسہ اور اس وقت کراچی کا جلسہ جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کیا اتنا دم رکھتی ہیں کہ امران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیں گی اس پہ گفتگو کریں گے گفتگو کریں گے کہ مویج یوسف صاحب ڈاکٹر مویج یوسف جو کہ وزیراعظم کے معاوین خصوص ہی ہے انہوں نے بہت انکشافات کی ہیں اور انہوں نے ایک جو بڑا انکشاف کیا ہے کہ انڈین ٹی وی ٹی وی دیتے ہوئے کرن تھاپڑ کو اس پر انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے جو دلشتگردی ہم نے جس میں ای پی ایس آرمی پبلک سکول کا حملہ جو ہے اس کے اندر بھی انڈین انوالمنٹ تھی اور جو جو ہینڈر سے جو نے حملے کیے وہ انڈین کانسیلیٹ کے ساتھ جو افغانستان میں اٹش میں تھے تو وہ ایک بڑی بات ہے کہ جی انڈیا اس تک انوال رہا ہے آپ کے دلشتگردی کے معاملات میں اور اس کے بعد آخر میں گفتگو کریں گے کہ ہم انتہا پسندی کے کس درجے پہ جہاں پہنچے ہیں کہ عبدالسلام صاحب جو کہ ایک سائنس دان تھے جن کا تعلق کسی مذہبی احمدیت تے کسی مذہبی گروہ سے تو نہیں تھا اور وہ کوئی ان کے کوئی ریلیجیس سکولر بھی نہیں تھے ایک سائنس دان تھے اور پاکستانی تھے وہ اور وہ آخر وقت تک پاکستانی رہے ان کا جو پوسٹر ایک ان کا جو ایک آہ تصویر ان کی لگی ہوئی تھی اس تصویر کو کالا کرنی آگیا اس پر بلیک سپری کیا گیا اور میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ نہیں ان کا تو ایک عام سے پاکستانی تو وہ تھے اور ایک عام خانیانی تھے لیکن ان کی جو آہ وجہ شورت وریم و نوبیل پرائز بنا تو ان کی اس پر کالا رنگ کرنا کچھ سمجھ بھی نیاز کے پر گفتو کریں گے تو میرے ساتھ موجود ہیں آلیہ سان سمنطور صاحب ریاض حق صاحب اور سوالشرف صاحب آپ صاحب کے سب جو ہیں پولٹیکل انیلسٹ ہیں آہ میں ریاض حق آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں نواز شریف صاحب اور اس وقت جو حدف ہے گجرہ والا کے جلسے میں بھی کراچی جو حدف اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات اتنی نہیں ہے عمران خان صاحب زہر اسی بات ہے حدف ہیں جو اصلی میں جو حدف ہیں وہ آرمی ہیں آرمی اور آرمی کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں آہ جو کمر جاوید باجوا ان کو حدف بنایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اصلی تو حکومت وہ چلا رہے ہیں عمران خان صاحب دیکھ ڈمی ہے تو لہٰذا ہم ان پر اتنا کیوں حملہ کرے ہم تو ان کو مخادر کریں گے جو اصلی میں جو ہے یہ گیم چلا رہے ہیں تو ریاست آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح آہ یہ جو کوشت وہ لے رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے ریاست کے لیے صحیح ہے کیا سے ریاست کو نقصان ہوگا اور دوسری بات یہ کہ کیا ان میں اتنا دم ہے کہ یہ حکومت گرا سکیں گے اصل میں یہ نیرٹیو جو ہے آہ یہ تو بڑا پرانا ہے کہ تمام آہ جو کام ہوتے ہیں پاکستان میں وہ ملٹری کی مرضی سے ہوتے ہیں اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا اور آہ یہ جب جو آپوزیشن پارٹیز ہمیشہ یہ جو پارٹی ان پاور ہے اس کے خلاف آہ یوز کرتی رہی ہیں کئی بار بلکہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی یوز کرتی ہے اس کو آہ ملٹری اور آئیس آئی کے خلاف اور کہتی ہے کہ یہ سب انٹرفیئر کرتے ہیں اس وجہ سے یہ تمام مسائل ہیں پاکستان میں لیکن یہ پہلی بار ہے کہ نام لے کے باقاعدہ اس طرح آہ آہ شریف صاحب نے ایک طرح سے بلکل کھلم کھلا اعلان جنگ آہ کر دیا ہے آہ بلکل فل فرنٹل اسارڈ جس کو کہتے ہیں سامنے سے حملہ کر رہے ہیں سیدھے آہ کے پیچھے سوار نہیں کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یار مجھے جو ہے کچھ ملنا ولنا تو ہے نہیں لیکن اب ہم ہم تو ڈوبیں گے سنم لیکن ان سب کو بھی لے ڈوبیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری جو موومنٹ ہے ان کے باقی جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے جو کہ جو یہ ہو کر رہے ہیں نہیں سمندر صاحب آپ کے طرف آتا ہوں سر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یعنی کہ اپوزیشن کے انٹریویوز ریکھیں کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہمیشہ سے ملٹری جو ہے وہ پیچھے سے بیٹھ کے تار کھیشتی رہی ہے وہ کبھی وہ سامنے آئی ہے کبھی وہ پیچھے رہے کے اسے تار کھیشتے ہیں تو ابھی تو ابھی بھی وہ پیچھے بیٹھ کے تار کھیشتے ہیں لیکن اس زفعہ یہ جو موڈل ہے یہ مختلف موڈل ہے اس میں یہ کہ آرمی پیچھے ہے لیکن آرمی کافی حد تک جو ہے آہ نائنٹی پرسنٹ کنٹرل اسی کا ہے بلکہ شاید ہمڈیٹ پرسنٹ کنٹرل اسی کا ہے وہ کہہ رہے گی ہمارتنا صاحب دمی ہیں لیکن کہنے کا مفضل یہ ہے کہ سمندر صاحب اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنی ریاست کو پھر کھوکلا کرنے ہیں آرمی تو آپ کا ریاست ریاست ریاستی کے نظار ہے آہ آپ جب ریاست کے نظاروں پہ حملہ آور ہوں گے اور اس طرح ان وہ بدنام کریں گے تو یہ انٹرنیشنل ہی کیا کیا تاثر جائے گا آہ کہ سمجھتے ہیں آپ یہ صحیح کورس ہے نہیں میرا فیال میں یہیں پر جو ہے سب سے بڑی غلطی ہے یہ کہنا کہ اس طریقے کے الزامات سے ریاست کھوکلی ہو رہی ہے اس کا بالکل الٹا ہے ریاست کھوکلی اس وقت ہو رہی ہے جبکہ جو ہے وہ بظاہر کچھ ہے اور پیچھے سے کچھ اور ہو رہا ہے وہ چیز جو ہے ریاست کو کھوکلا کر رہی ہے یہ چیز نہیں جس میں آپ سچائی بیان کر رہے ہیں کیونکہ جس سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے کہ مکمل سچائی یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ ہر چیز چلاتی ہے ہم نے دیکھا کس طریقے میں میں ذرا ترخواست میں مجھے نہیں بتا کوئی ٹائپنگ کر رہا ہے غالی منٹ ٹائپنگ کے آواز بار بار آ جا رہی ہے اگر کوئی ٹائپنگ کر رہا تو پلیز وہ کچھ کوئی کوئی ڈسٹرورٹ ہو رہی نہیں ٹائپنگ تو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہی لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ جیسے وہ عصد عمر صاحب آئے انہوں نے کہا کہ صاحب انڈین نیریٹیف ارے بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انڈین نیریٹیف کے اسرائیلی نیریٹیف آپ تو یہ بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے طور پر نہیں جیتے بلکہ ان کو زبردستی جو ہے وہ جتایا گیا ہے اور اس جتانے کے اندر جو ہے وہ فوج کا ہاتھ ہے اگر یہ بات سچ ہے تو بات جو ہے اچھی نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ دوسری لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ریاست کے اداروں کو نام دینے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے بھائی دوسری بات بہت ہے کہ ان کا کہنا یہ کہ انہوں نے جتایا اور یہ تو ایک یہ ایک پہلا الزام ہے دوسرا الزام یہ کہ اس حد تک جو ہے ملک کے اندر معاشی بدحالی ہو چکی ہے اس حد تک معاشی بدحالی لوگوں کی کمٹ ہوئی ہے اس میں کچھ حداتت بھی ہے تو اس معاشی بدحالی میں ہم آئے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے لوگ ہمیں پکار نہیں ہیں لہٰذا ہم جو ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں نہیں وہ جو ہے اب دیکھنا دو الگ طرح کی چیزیں ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ جو جلسہ ہوا اس کا یہ جو ہے چوروں کا ٹولہ جمع ہوا اور یہ یہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے ملک کھا گئے اور وغیرہ ہو گئے بھائی اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی ہے بات جو ہے وہ صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ کیا ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے آئین کے حساب سے سارے اداروں کو چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے آپ اس بات بارے میں جو ہے فیصلہ کریں اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہوگا کہ بھئی ہاں یہ صاحب آئین میں رہ کے جن اداروں کو آپ نے جو ہے جمہوری طور پہ جن لوگوں کو جمہوری طور پہ منتخف کیا کیا وہ آپ کی قصورٹی پہ پورے اترے گے نہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن فیلحال یہ بات تیہ ہو جائے کہ صاحب جو ہے وہ اس ملک کو آئین کے حساب سے چلنا ہے یا یہ کہ نہیں پیچھے سے کوئی چلائے گا اور یوں کر کے ادار آ جائے گا یہ کس طریقہ سے چلائے گا سوال شروع آپ کی طرف آتا ہوں جناب یہ ایک تو سمجھ پہلے بہت بڑا عزام ہے کہ یہ کوئی انڈیا ایجنٹ ہو گئے ہیں اور یہ بلکہ فیدر حسن چوہار اور لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بھائی یہ تو انڈیا سے مقاعدہ جو ہے آہ ان کے ایجنٹ بن چکے ہیں ان کے ایجنٹ سے ملے ہیں اور یہ تو بالکل نہیں الطاف حسین بننے جا رہے ہیں اور جو الطاف حسین بن چکے ہیں اس طرح کی باتیں انہوں نے نواز شیف صاحب کے بارے میں کہی اچھا اب معاملہ تو یہ نہیں کافی گمبیر ہے تو دو چیز ہیں آہ پہلی بات یہ کہ ان کا یہ جو ایک ان پہ عزام ہے کہ جی یہ تو ڈمی ہیں یہ ان کو جو بنیادی باتیں وہ کر رہے ہیں تو یہ ہے تو آپ اسے ہی نہیں کرتے ہیں سر دیکھئے شکیہ ایک تو آپ کے ایشو پہ ہونے کا دیکھئے میرے نزدیک یہ ایکشلی دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک جو معاشی اور آپ کہہ رہے ہیں معاشرتی حالات ہیں پاکستان کے وہ ایک خاص نہج پہ ہیں معاملہ چلنا دوسری طرف میرے خیال سے ہمیں تھوڑی حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے پاکستان میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل حکمرانی میں ہمیشہ سے رہا ہے اور ہے اور یہ میرے خال سے ہم لوگ تو اس طرح کی شوز کافی دنوں سے کر رہے ہیں یہ بات پہلے بھی ہوتی تھی کہ بھئی یہ ایک طاقت ہے ایک فورس ہے ایک پلیئر ہے اس میں ہمیں اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے جو مجھے یہ دکھ رہا ہے اور یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت کیوں خاص طور پر کیوں کیونکہ اس سائیکل میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ساری آپوزیشن جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ظاہر ہے کرپ لوگ بھی ہیں اچھے برے سب ہیں ان کو اس طرح سے دیوار سے لگا دیا ہے کہ اب ان کی پاس صرف یہی آپشن رہ گیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کھل کے بات کریں اور خاص طور پر نواز شریف صاحب خود بڑے میاں صاحب کو یہ بات جس کو کہتے ہیں آیاں ہوگی یہ کم از کم ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا اور آپشن رہ گیا میرے خیال سے جو یہ ہو رہا ہے نا اس وقت پاکستان میں یہ ایک ری بیلنسنگ کا معاملہ ہے کہ یہ ابھی تک یا اس وقت جو کنفیگریشن جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ یہ جو معاملہ جس طرح سے معاملات ہیں وہ اب نہیں چل سکتے اور جس طرح سے جسے آپ نے کہا معاشرتی وغیرہ حالات ہیں اس کی وجہ سے عوام سے بھی تھوڑا سا پریچر ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا بازاری اور مدرسہ اور عوام اور سڑک سارے جو فورسز ہیں وہ ایک طرف آہستہ آہستہ جمع ہوتی داری تو اب یہ معاملہ ری نیگوسییشن کیسی ہوگی مدب کس ریکنفیگریشن ہی جا بات کرنے کیا مدب کہ فوج کا جو اختیار ہے وہ بڑھی آئے گا یا کم ہو جائے گا کیا ریکنفیگریشن اب یہی تو میرے خیال سے تو معاملہ ایکچولی یہ جس کو آہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا یا انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ جم بال ہو گئی ہے میرے خیال سے اب ایک طرف لوگ یہ کہہ بھی رہے اور بڑے سوچ سمجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ کم ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے اگر آپ میرے خیال سے حقیقت پسندی کی بات کرے نا تو یہ جیسے کہ ہم امریکہ میں کہتے ہیں this is a jump ball کہ ان کو ایک انہوں نے نواز شریف نے نا اٹھا کے زور سے ایک جس کو کہتے ہیں نا بلہ گھوما دیا اب بال کہا جاتی ہے یا آپ کہہ لیں ہوں کس کروٹ بیٹھتا ہے میرے خیال سے ہمیں آپ دیکھنا پڑے گا ٹھیک ٹھیک میں ریاست آپ کی طرف آتا ہوں سوال یہ ہے کہ سمیں پہلے جو الزام لگ رہے ہیں کہ جی نواز شریف انڈیا ایجنٹ ہو چکے ہیں جو یہ لگ رہا ہے حکومت کی طرف سے الزام اس میں کتنی صداقت آپ سمجھتے ہیں دوسری بات یہ کہ انہوں نے جس حساب سے جنرل کمر جعوید باجوا کو ایڈریس کیا ہے اور اس میں جو بات کہی ہے کہ یہ ہی سارے سارا نظام چلانے ہیں اس اصلی جو ہینڈلرز ہیں ہر چیز انہی کے پاس ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں اور یہ ان کو بالکل کھل کے آرمی کو کہا ہے تو سر یہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایک جو دوسرا ایک مفروضہ جو کوشتی نے مجھے دیا کہ کیا واقعی اب یہ کھلنم کھلا آرمی کی اور نواز شریف کی ٹھنی ہوئی ہے اور اب کچھ معاملات مزید پتہ رہو کہ نواز شریف صاحب کے لیے تو پھر یہ بہت براہ ہے یہ نواز شریف صاحب اگر آرمی سے اتنا زیادہ ہیڈا ہن جائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا پھر آگے آپریٹ کرنا ملک میں بڑی چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں میرا خال میں انہوں نے آہ کشتیاں جلا دی ہیں اپنی نواز شریف صاحب نے جس طرح کی جو بیانات دے کر آہ اور اب جو ہے اب نواز شریف کے تو واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن کیا وہ انڈین ایجنٹ ہے ریاست جو کہا جا رہا ہے آری وہ نیریٹی وہ بھی بڑا پرانا ہے بھائی یہاں بھی ہوتا ہے وہ اب جتنے دن سے اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹرمپ جو ہے یہ پورٹن کا آدمی ہے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کبھی بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا دنیا بھر کو گالیاں دیتا ادھر ادھر سب کو برا بھلا کہتا ہے لیکن کبھی پورٹن کو برا نہیں کہتا اسی طرح نواز شریف کے خلاف یہ الزام ہے کہ وہ جو ہیں وہ کبھی انڈیا کے خلاف بڑھ چال کر نہیں بولتے تھے نہ ہی وہ کبھی جناب وہ موڈی کو خلاف کچھ کہا انہوں نے موڈی کو تو بلکہ انہوں نے اپنی اپنی نوازے کی شادی میں بولا لیا اس کو بڑی مٹھائی مٹھائی بھی کھلائی تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن وہ ہے نہیں مطلب یہ کہتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ کے الزامات ہیں نہیں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لیکن آپ بھی کہتا ہے کہ الزامات ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں اب یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ صداقت کیا ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ اس میں صداقت نہیں کوئی ایجنٹ پہارا نہیں ہیں وہ ان کے لیکن یہ ہے کہ ان کا نیرٹیو جو ہے وہ اس وقت جو اصل میں انڈیا کا نیرٹیو کیا ہے کہ پاکستان میں تو کچھ ہی نہیں سب کچھ ملٹری چلاتی ہے اور سب دماب میں جو مسائل ہیں دنیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں اور دنیا میں وہ سب آئی ایس آئی کی وجہ سے وہ ان کا نیرٹیو ہے تو ہمارے جو بہت سے سیاستدہ ہیں جن کو جو who have been on the wrong end of the military they have the same issue with the military so there is a similarity in the narrative اچھا نیکن ریاضہ سلسلہ تو اس طرح سے ہے کہ وہ تو چھوڑ دیں کہ جی انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی گلاتی تو انہوں سام کرے گی اس نیرٹیو کو تو اب ایک طرف رکھتے ہیں یہ تو پاکستان میں ہمارے بھی لوگ یہ کہتے ہیں جو سیاستدہ ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی جیسے سامانتور صاحب نے کہا یہ سب ملٹری چلا رہی ہے اور آئی ایس آئی چلا رہی ہے اس طرح کا نیرٹیو تو پاکستان کی جو سیاستہ ان میں بھی ہے نا بلکہ جو مہید یوسف صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنے انٹرویو میں کہ سیاست کا سیاست اس حق تک ہے اس معاملے میں بنیادی معاملے میں کہ جناب اب جو ہے ہمارا جب بھی کوئی نیشنل سیکیورٹی کی بشیو ہوتی ہے اس کو ہائیلی پولیٹسائز کر دیا جاتا ہے اچھا لیکن ریاں صاحب سلسلہ یہ ہے کہ ہندوستان کچھ بھی کہتا ہے وہ تو ہندوستان کے جو مرضی یہ کہتا رہے یہ بات صرف اکیلا ہندوستان تو نہیں کہتا ہے نا یہ بات تو پھر امریکہ بھی کہتا ہے اور دوسرے ممالک بھی کہتے ہیں صلح ہم ان دوسرے ممالک کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر سیاستردان ہر سیاستردان ابھی عمران خان صاحب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ہر سیاستدان بلکہ عمران خان صاحب خود بھی ان کے پرانی ویڈیوز اگر آپ آگے دیکھیں وہ بھی یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ ملیٹری چلا رہی ہے آہ مارشاللہ لگتے ہیں پیچھے بیٹھ کے وہ تار کھیشتے ہیں تو سر یہ سارے یعنی سارے جو سیاستدانی یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں سر یہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سارے سیاستدانی باتیں کرتے ہیں موروڑ لیس میں سب میں کچھ حقیقت ہوتی ہے اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی 100% حقیقت نہیں ہے پاکستان میں صرف ایک پاور سینٹر نہیں ہے بلکہ بہت سارے پاور سینٹرز ہیں ملیٹری is one of the power centers which happens to be the strongest کیونکہ یہ باہد انسٹیٹوشن ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ سٹرونگ ہے اور سب سے زیادہ سٹیبل ہے اور اس انسٹیٹوشن کو بڑی براڈ سپورٹ ہے پبلک کی جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں پولز ہوئے ہیں سالہ سال سے جو سرویز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیس میجورٹی اف پاکستانی ملیٹری جو بہت پاپلر ہے پاکستان میں ان پالیٹیشن سے سب سے زیادہ ایون جو سو جو ہائر جوڈیشوری ہے سپریم کورٹ اس سے بھی زیادہ پاپلر ہے ملیٹری پاکستان میں اب یہ ان کا مقابلہ ہے نیریٹیب کا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ یہ کرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو سب کچھ نہیں کرا رہے ہیں ہم پرٹسپینٹ ہیں لیکن یہ کہ ہم جو ہیں کوئی آہ مینل آر بیٹر نہیں ہیں ان سب چیزوں کے تو پھر تو ریاضہ اتنی زیادہ پاپلر ہے ملیٹری تو پھر مارشلہ لگا کے ملیٹری کے حوالے کرتے نہیں چاہیے فیئرز نہیں وہ وہ ایک دوسری بات ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ملیٹری یہ جانتی ہے کہ جب وہ خود مارشلہ لگا کے آگے آ جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ جتنے بھی مسائل ہوں گے انہوں کا ڈائریکٹ الزام ملیٹری بلگ جائے گا چاہے وہ فوڈ پرائسز ہوں چاہے وہ ٹیروریزم ہوں چاہے وہ کووڈ نائنٹین ہوں جتنا ایکنامک ایشیوز ہیں یہ سب کا سب جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہو جائیں گے ابھی جو ہے ان کی رسپانسبلٹی ڈریکٹ نہیں ہے وہ انڈریکٹ رسپانسبلٹی ہے ان کی جبکہ ڈریکٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی گاورمنٹ کی ہے لیکن ریاضر صاحب ابھی جو جلسے جسے آپ سے ہو رہے ہیں تو آپ تو ساری ڈریکٹ رسپانسبلٹی پی ٹی ایم کے اور اتنے بھی جلسے ہیں یہ تو ملیٹری کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں یہ تو کمر جعفید باج باگر نام لے کے انہوں کو ایڈرس کرتے ہیں فاجب کے بات نہیں ہے the only difference is کہ صرف ملیٹری نہیں بلکہ اب جو ہے نواز شریف صاحب نے ایک ایک حد کراس کی ہے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے جس میں باقیدہ نام لینے شروع کر دیئے ہیں انہوں نے برنہ ایک ٹرم ہے selected پتہ اتنے عرصے سے سب کے سب یہ opposition qualification کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے selected ہے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کس نے select کیا ہے تو وہ بھولتے نہیں کہتے نہیں کس نے select کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آپ خود جانتے ہیں کس نے اب جو ہے نواز شریف صاحب نے کھول کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نہ صرف selected ہیں بلکہ آہ باجوا نے ان کو select کیا ہے تو ریاضہ صاحب پھر تو یہ سوال یہ پہتا ہے کہ پھر امیڈیٹری کا کیا رول ہونا چاہیے جو رول بھی ہے یہی رول صحیح ہے یہی ہونا چاہیے یا اس کو تبدیل کرنا چاہیے اصل میں پاکستانی جو ہے نا وہ ابھی recently میں کتاب پڑھ رہا تھا کشور محبوبانی کی has china one اس نے بڑی interesting بات اس میں لکھی ہے کہ ایشیا میں authoritarian governments کیوں popular ہیں اور اس نے لکھا بہت ڈیٹا امریکن پولز ہوت کہتے ہیں کہ chisian pin جو ہے وہ China میں بہت popular ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک history ہے chaos کی بہت لمبی history chaos اور وہ کرتے ہیں اس chaos سے کہ جناب بالکل افرہ تفریح پھیل جائے گی ان کی جو حالت خراب ہو جائے گی جو کھانا پینا ان کو مل رہا ہے جو ان کی جو income میں اضافہ ہو رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا تو اس ڈر کی وجہ سے وہ military کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ chaos نہ ہو پاکستان میں بھی یہی situation ہے وہ نہیں چاہتے کہ مکمل افرہ تفریح پھیل جائے ملک میں اور وہ دیکھا ہے ہم نے جب بھی بہت زیادہ خراب حالات ہوتے ہیں کراچی میں جیسے اس قدر خراب حالات ہو گئے تھے یا جناب پورے ملک میں terrorism پھیل گیا تھا تو اس کو کس نے ہینڈل کیا اس کو military نے ہینڈل کیا اگر military نہ ہوتی ہے آپ کی فرض کیجئے تو آپ کا وہ ہشر ہوتا کہ جو اس وقت سیریہ میں نہیں ہے اتنی تو پھر تو اگر اس مفروزے میں بات کی تو پھر تو یہ military کا روال بڑھا دینا چاہیے military کو اگر مارشاللہ بھی ہے تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہی ہے کہ military خود hesitant ہے ایسا کرنے میں ایک ایک آخری آپ کی طرف اور سوال بھی ہو میں لیے اس ٹوپی میں ایک سوال آپ سے آخری جب سے پہلے کہ میں سمنتور کی طرف جاؤں کہ اگر فرس کریں اس situation میں اتنی بگٹری اور اگر مارشاللہ آ جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام welcome کرے گی اور وہ صحیح یہ تو ہمیشہ ہوا ہے یعنی ابھی میں ایک پول پڑھ رہا تھا gallop پول کہ جب 1999 میں نواز شریف صاحب کو overthrow کیا پرویز مشرف صاحب نے 75% of the respondents welcomed the coup they said it's good پاکستان needs it even جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی despotic ریجیم کی اس کی نہ تو judiciary کو انہوں نے چھوڑا نہ جناب opposition parties کو نہ میڈیا کو ہر چیز پر قطگن لگا دی انہوں نے تو اب جو ہے وہ اس لیے ان کو ہٹانا بہت ضروری ہے یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے پاکستان ابھی جو محول ہے آپ اس محول میں اگر سوال کی کہ اس محول میں اگر ایسا ہوتا ہے مانشلال لگ جاتا ہے تو کیا عوام welcome کرے گی صحیح اقدام ہوگا؟ فورا نہیں ہوگا ہوگا یہ کہ اگر فرس کیجئے کہ یہ زور پگڑ جاتی ہے opposition کی تحلیل اور باقی یہ بڑے successful ہو جاتے ہیں اور ملک میں ہر جگہ ہنگامیں شروع ہو جاتے ہیں پڑکوں پر تمام قوم نکل آتی ہے تو پھر اس کے بعد military آکے جو ہے نا اوڈر کو رسٹور کرے گی وہ ایک انڈیا کے ایک پولٹیشن ہے منی شک کر آیا اور وہ نے لکھا ہے کہ military جو ہے پاکستان میں ہمیشہ it is always in the wings in the wings کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے نا ڈراما theater میں کہ وہ wings میں کھڑے ہوتے ہیں نائے actors scene change ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں so military is always in the wings to rescue pakistan from chaos وہ نہیں اپنے اپنے articles میں لکھا ہے اور کئی بار نہوں نے زباہ بھی ہے سمندر صاحب آپ مسکوٹا بھی رہے ہیں اور سر بھی ہلا رہے ہیں تو سر کہ ریاض اکھ صاحب نے تو کہہ دیا کہ اگر یہ chaos ہوتی ہے معاملات اتنے برے ہوتے ہیں تو rescue کرنے کے لیے تو پہلے بھی آئے عوام نے welcome کیا ہے تو زباہ بھی ایسے ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاض اکھ صاحب اپنے آپ کا عوام سمجھتے ہیں پاکستان کی جو ہے وہ لیکن بھائی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ کو ذاتی رائے نہیں دے رہا ہوں آپ کو اور یہ ایک ایک پول نہیں ہے صرف گیلپ پول پاکستان کا نہیں ہے بلکہ پیو سرویز ہے بہت سارے over a period of time لیکن جب عوام کہا جاتا ہے اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر یہ سارے لوگ جو کہ سیاستدہ ہیں یا ان جلسوں میں آ رہا ہیں یقیناً اس بات سے ہرگز متفق نہیں میرا تو سوال آپ سے یہ ہے فراز کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تیشے سے ایک اور بات واضح ہو جائے کہ پاکستان میں جو بلا وجہ کی استلاحات استعمال ہوتی ہیں خاموشی سے خلائی مخلوق خلائی مخلوق کا مطلب ہے پاکستانی پور محقمہ زراد محقمہ زراد کا مطلب ہے پاکستانی پور بلا وجہ جو بیچ میں سرے ڈال کے جائے چھوپے چھوپے بات کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہماری جمہوریت ہے یہ دراصل ایک فراڈ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اصل جو لوگ دوریاں ہلاتے ہیں وہ ہے یہ فوج فوج جس کو چاہتی ہے اس کو یہ منتخب کرا دیتی ہے کسی طریقے سے یہی بات کہی جا رہی ہے تھوڑی سی مختلف انداز سے کہی جا رہی ہے لیکن میں واضح کرنے کے لیے بات کرنا جائے اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیچھے سے یہ کام کر رہا ہے تو آپ کیسے اس کو جو ہے وہ روکیں گے اس بات کو جو ہے کرنے سے کیسے یہ تیع ہوگا کہ ہاں مثلا کیا ہو کہ وہ جو ہے کہہ دے اگر فرض کرو آج آ جائیں سمر جابید باجد وہ کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کوئی مداخلت نہیں کی ہے کوئی پولنگ کے اندر کسی اس قسم کی دھاندلی نہیں کی ہے کسی کو جیتانے میں مدد نہیں کیا تو بھائی وہ تو پہلے بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پیچھے سے کرتے ہیں تو اب کیا ہو جائے گا کیسے تقدیل ہو جائے گا کوئی چیز کے آپ کہیں گے اب نہیں کریں گے پیچھے سے کر رہا ہے وہ خوبیہ معاملہ ہے وہ کیسے اس کو آپ ثابت کریں گے کہ اب آئندہ نہیں ایسا ہوگا چنانچہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا آگے جو ہے حل کیا ہے کہ کیسے کیا سوال یہ ہے کہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے معاملات بھی خراب ہو گئے ہیں اپوزیشن پارٹیز بھی اکھٹی ہو گئی ہیں اور اس کے بعد ایک نیریٹیف بن سکتا ہے کہ جی اب کیا کرے ہیں یہ معاملات اتنے بگڑ گئے سے تو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ یہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اب ہم آگئے میرے بھائی وہ جو ہے تو اگر یہ اس طرح کی تحریک ہو کہ ہاں جو ہے یہ عمران خان کو ہٹا لیں گے تحریک انصاف کو ہٹا لیں گے تو پھر بھی کام چل جائے گا کہ وہ جو ہے ان کو ہٹا کہ کوئی اور جو ہے وہ آ جائے لیکن جب آپ ایک خوپیا ہاتھ کے پیسے جا رہے ہیں کہ نہیں اصل میں تو یہ ہے معاملہ اور ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ کسی طرح سبل جو ہے حکومت ہے وہ اوپر آ جائے تو وہ کیسے معاملہ تیہ ہوگا کہ یہ خوپیا ہاتھ اب نہیں ہے جب وہ خوپیا ہی ہے تو کیسے تیہ ہوگا آئندہ کہ وہ خوپیا ہاتھ اب جو ہے ہے کہ نہیں سباز شب آپ نے دونوں ہاتھ ہاتھ آدھی گفتگو سنی یہ کس طرح رسپانڈ کریں گے آپ یہاں دیکھیں اس میں میں دو تین چیزیں اٹھانا جاؤں گا پہلی بات بھی یہ کہ وہ خوپیا ہاتھ جس کی بات ہوتی ہے وہ خوپیا جس کو کہتے ہیں نا عوام کے لیے یا کہہ کے تو نہیں ہوتا ہے لیکن جو لوگ اس ہاتھ کی جس کو کہتے ہیں نا کرامت اور اٹینشن کا جو جن کے اوپر وہ پڑتا ہے وہ ہاتھ ان کو تو پتا ہوتا ہے نا ان سے تو خوپیا نہیں ہیں اور اسی لیے میں لگا آپ کا اشارہ ہے عمران خان صاحب بھی پڑھا ہے عمران خان صاحب نے خوپیا نہیں یہ بات نہیں نہیں میرا اشارہ عمران خان صاحب بھی بھی لیکن اور لوگ جن کو ڈیل کرنا پڑا ہے اس میں زرداری صاحب ہیں اس وقت سب سے اہم اس میں نواز شریف صاحب نواز شریف تین دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں تو انہوں نے تین دفعہ اس معاملے کو سمالہ بکتہ ہے جو بھی آپ کہہ دیں ٹھیک ہے نا اور وہ بندہ پیداوار ملٹری کی ہیں جی وہ تو پیداوار ہی ملٹری کی ہیں ہاں پیداوار تو وہ ہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیداوار ہیں لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیداوار ہیں تو انہی کو سب سے بہتر پتا بھی ہے ہاں تو وہ اسے بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ خود ایک زمانے نئے ملٹری کی گوت میں ہیں absolutely وہاں ہی پیدا ہو کے آئے ہیں لیکن مقصد میرا دیکھیں پوائنٹ دو چیزیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم تھوڑی سی حقیقت کی طرف آ جائے گا تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ theoretical نہیں ہیں اب یہ معاملہ جو ہے خفیہ نہیں رہ گیا اور نواز شریف نے اس معاملے کو پردے سے گسیٹ کے سامنے لے آئیں اور یہ بات اب ہم کھل کے کر رہے ہیں ہم سب کر رہے ہیں پاکستان میں ہو رہی ہے سب جگہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک فیکٹر یہ ہے تو اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے چلے گا تب ہی میں نے ری بیلنسنگ کی بات کیونکہ یہ اب معاملہ ری نیگوشیٹ ہونا پڑے دوسری چیز جو میں کہوں گا مضب ایک بیت سمجھ نہیں پا رہا سن مجھے درہ سمجھائیے یہ ری نیگوشیٹیشن کی یہ کیا بات کرنے کیا مضب کیا ری نیگوشیٹ ہوگا کیا مثال کے طور پر کیا مثال نہیں دیکھیں اب یہاں پہ آپ موڈلز کی بات کریں نا یہ فوج کے اثر کا جو موڈل ہے ہم نے پچھلے دس بیس سال میں چار پانچ موڈلز مطلب یہ ایک منٹ یہ نیگوشیٹ ہوگا یہ نیگوشیٹ ہوگا کہ آیا کہ فوج آگا ماشاءاللہ لگا دے کہ آیا کہ عمران خان صاحب بھیجا جائے یہ یہ نیگوشیٹ ہوگا میرے خیال میرے خیال سے پاور بیلنس یعنی طاقت کا جو توازن ہے پاکستان میں کہ کس کی اگر آپ اس کو عام اردو میں کہیں تو کس کی کتنی چلتی ہے ٹھیک ہے نا اس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ فوج کی چلتی ہے کچھ چیزوں پہ عمران خان جو ہیں جیسے بزدار کو بٹھائے ہوئے ہیں تو اس پہ وہ اپنی ایڈیاں جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں بڑھ لوں اسی طرح سے اور چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن فورن کہتے ہیں نا ہم لوگ ہمیسے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ فورن پالیسی ہو گئے سیکیریٹی ہو گئی ملٹری کا بجٹ ہو گیا ان چیزوں پہ کسی اور کی اقدم نہیں چلتی ہے اور ہم سب سب آواز کم ہے کسی وجہ سے یہ آواز ہو صحیح آ رہی ہے ان کی آج آتے آگے آج ایک اس لیے ہم سب جو ہیں تیس سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں تو ہمیں جو ہے انیس سن نانوے کا یعنی کہ اکیس سال پہلے کا کوئی یاد ہے ریاض صاحب نے بہت اپروپریٹ بھی پولز کا ذکر کیا کہ پچھتر بھی سے دوام نے کہا ہاں یار لے ہو لیکن ہمیں سب کو یاد ہے کہ ہماری اپنی کیا احساسات ہمارے تھے جب وہ پوپا ہے مجھے کلیر لی یاد ہے اس دن کیا ہو رہا تھا ہم بیٹھے مطلب بادل نجم کو فون کیا یہ سب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ تو نہیں ہوتے تھے ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے اور اس وقت بھی یہ معاملہ تھا کہ ان کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے وہ ایک الگ معاملہ تھا آج جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں انہوں نے اپنی ایڈیا جماع دی نواز شریف صاحب دوسری طرف عوام اور جو جس کو کہتے ہیں سٹریٹ سڑک پہ جو عام عوام ہے ان کو حالات بہت برے مل رہے ہیں ریاض صاحب نے جو بات کی نا کہ دیکھیں ڈکٹیٹر شیپ سٹراؤنگ لیڈر یہ بات مجھے پوٹی کرنے ہیں کہ تاریخ میں لوگ ملکم کرتے ہیں جب حالات خراب ہو لیکن اس وقت معاملہ یہ ہو گیا ہے اور میرے خواہد سے اسی لیے اگر آپ سوچیں نواز شریف صاحب نے اس معاملے کو کرنٹ گورنمنٹ پہ نہیں ڈالا ہے کہ کیونکہ حراب خراب ہے کرنٹ گورنمنٹ کو اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا جو ان کو لے کے آئے ہیں اور ان کو چلائے ہیں ان کے خراب پرنٹ کھولا ہے جو اصلی میں جو اصلی میں معاملہ چلا رہے ہیں ان کے پر ڈالا ہے ایسا یہ جواب آگئے جواب آگئے ٹھیک ہے ریا ساکھ صاحب آپ کی طرف ریا ساکھ صاحب کی طرف آتا ہوں ریا ساکھ صاحب سوال نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سارے پولز کا سب سرویز کا ذکر کیے سر یہ لیکن جو جلسے ہو رہے ہیں جلسے میں بھی بے تہاشا عوام آ رہی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں ساری ساری بڑی عوام جلسوں میں آ رہی ہے جو گجرہ والا کے جلسے میں بھی کراچی کے جلسے بھی عوام بہت ہے سر سوال تو یہ تو بات کہنا کہ اگر وہ آئیں گے یا عمران صاحب کی سپورٹ ایسی بات لوگ بھی سپورٹ بہت ہے دوسری بات یہ کہ معاشی حالات اتنے بدحال ہو گئے ہیں کہ بھئی عوام نکل رہی ہے اس سے کتنا گری کریں گے آپ لیکن یہ یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جلسے کس طرح ارگنائز کیے جاتے ہیں یہ باقاعدہ پارٹی ورکرز ہیں پارٹی ایکٹیویسٹ ہیں جو بہت سارے لوگوں کو مختلف انسینٹیوز دے کے جمع کرتے ہیں بڑی تعداد میں اور یہ سب پارٹیوں کا صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ وہ قیمے والے نان بہت مشہور ہیں پنجاب میں کہ بھئی ادھر چلو جلسہ ہو رہا اپنے والے نان ملیں گے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک حالات کی خرابی کا تعلق ہے پاکستان میں یہ کوئی یونیک نہیں ہے آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں معاشی حالات کی بات کر رہا ہوں ابھی ایک مثلا کل ہی ایک آیا ہے ورلڈ ہنگر انڈیکس نے اپنی رینکنگز ریلیس کی ہے جس میں پاکستان ایکچولی has fared better than other south asians particularly versus india اس میں پاکستان کا بھی رنگ اتنا اچھا تو نہیں ہے ایک سو nations کا انہوں نے سروے کیا تھا ہنگر کا جس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 88 ہے جبکہ india کا اس میں نمبر جو ہے وہ 94 ہے اسی طرح اور بھی بہت سے سروے آ رہے ہیں اب آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا GPS with Fareed Zakaria جس میں انہوں نے ایک former treasury secretary ہے Amerika کے Larry Sanders Larry Summers Larry Summers نے یہ کہا کہ if we had handled COVID-19 like Pakistan we would have saved 10 trillion dollars specifically Pakistan سویر ہے اس کے نتیجے میں اگر اتنی بڑی قانات میں یہ راقی لوگ نکل آتے ہیں اور یہ جناب دوبارہ COVID-19 جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو اس سے نہ صرف جمعاری پینڈیمک میں زافہ ہوگا پاکستان میں بلکہ اس کے معاشی جو ڈیمیج ہے وہ بھی بہت زافہ ہوگا تو یہ چیزیں یہ پچھر تو پاکستان نہیں ہے ایک اور سروے ہے سروے ہے وہ بھی ورلڈ ہیلتھ کے بارے میں آکس فائم کا سروے ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان is actually spending more on ہیلت care than انڈیا than بنگلہ دیش تو یعنی بہت سی چیزیں ہیں سب سب سے بڑا آج کل جو اس وقت کا سب سے بڑا دنیا کا کلیس ہے جس سے ہم سے متاثر ہے جس سے امریکہ متاثر ہے یورپ متاثر ہے ایجنے متاثر ہے افریقہ متاثر اس کو عمران خان نے بہت بہتر ریکس ہینڈل کیا اور اس کے نتیجے میں اب ہماری ریکووری کے انچانات زیاد رہے ہیں فوڈ پرائیس کو لے لیں فوڈ پرائیس جو ہیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں گلوبل فوڈ پرائیس سن گلوبل مہینے میں جو جو کہتے ہیں جو ان کا جو فوڈ پرائیس انڈیکس ہے فوڈ کانٹریکس وہ 20% بڑھ گئی ہیں this کیا ہو رہا کیونکہ پینڈیمک کی وزہ سے انسرٹینٹی ہے تو اس کی بجے سے جو ملک ہیں قومے ہیں وہ ہورڈیمک کر رہے ہیں ہورڈیمک کے نتیجے میں کئی جگہ سپلائی شوٹ ہو رہی ہیں کئی جگہ ریاضہ ٹاپک کاتا ہے بلکہ یہ گلوبل پرابلم ہیں سمندر صاحب مسکرار رہے ہیں نہیں جو ہے وہ مجھے یہ خیال ہے یہ کہ جو کہہ رہا ہے نا کہ صاحب جو ہے جلسوں میں لوگ ایسے آتے ہیں میرے بھائی اگر ایسا ہوتا کہ پاکستان میں عمران خان نیازی کی حکومت کی وجہ سے دودھ اور شہیر کی نیرے بیرے ہوتی ہیں تو لوگ نہیں آتے کہ بیبلیکل نہیں جائیں گے ہم بہت خوش ہیں لوگ اس لئے آرہے ہیں کیونکہ خوش نہیں ہیں چیدی سی بات آئی کیونکہ ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں صرف آج یہ چل رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لوگ آ رہے ہیں اور باوجود اس کے سب کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برے حالت کے اندر ہیں جب ہی وہ آ رہے ہیں لیکن اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے معاشی بدحالی کا یا دنیا کے اندر جو ہے وہ پورا زیادہ ہونے کا یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سلسلہ ایسا ہے اور خاص طور سے اب جو ہے جو روایت تھیں جو ایکانمیز تھیں امران غان نے لگا آگے سب جاؤ بھئی سب کوئی کرونا چھوڑ دیا اس کو یہ اگر پاکستان میں کرونا سے امواب کم ہوئی ہیں تو میرے بھائی چائنا میں بھی کم ہوئی ہیں درمان میں کے اندر بھی کم ہوئی ہیں کوئی ہینڈل رینڈل کر سلسلہ نہیں ہے یہ آپ کی آبادی ہے اور آپ کی گندگی کی عادت ہے یہ ہو رہا ہے کام یہ الگ اینڈیا بڑی صفائی ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے وہ جو ہے اپنا اینڈیا میں اس کے باوجود وہ ایسا نہیں ہے جس طرح کا جو ہے وہ دوسرے نمبر دنیا میں اس وقت نمبر میں اگر ہمارے بھی ہو پاکستان پہ سارے نمبر آ جائیں گے کیونکہ ایک چیز پھیلی ہے سب کے اندر ہے موجود اگلے ٹاپٹک کی طرف آتا ریاض اگس سٹارٹ کرتا ہم سب جہاں بیٹھے سب کے دوست پی رہے وہ دوست اور ڈاکٹر مویی یوسف نے جو انکشابات کی انٹرویو میں اس میں بہت بڑی بات دی گی کہ انڈیا کی انڈوالمنٹ کا چیزیں بتائیں کہ ای پی ای پی ای پی ای پی پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اس کے پاس انہوں نے مزید بات بات میں اور انٹرویو بھی دی اس پہ انہوں ہائلائٹ کیا کہ ہمارے لو weak spots ہیں اس کو انڈیا جو ہے اس ای پی ای پی دیلاتا ہے اس کو ایک سپرائٹ کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں دھماکے ہوتے ہیں اور یہ ہماری ہماری مشیح ہوتی ہے اور بہت بہت بڑی بات ہے اور ثبوت رون نہیں دی ہے لیکن بات جو کہیں ہیں کہ بہت بڑے انکشف بات ہیں کہ اس حد تک انڈیا involve ہے اصل میں یہ سب باتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ well known ہیں دنیا جانتی ہے یہ ایون جو امریکہ کے private moments میں کبھی امریکہ کے جو ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو افغانستان کو لگ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اور دوسرے آجید دوول کا انڈستان کی جو آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جب یہ ایڈوائزر نہیں بنے تو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا یہ یہ سب ہمیں کرنا چاہیے جناب پاکستان میں جو اندر انتی سورٹ لائنز ہیں انہوں جو دیویشن ہیں ان کو اسپلوائیڈ کرنا چاہیے اور پھر بعد میں جب کل برشن یادو کی ارسٹ ہوئی ہے تو اس سے اس وزید کون کمیشن لگا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی جنرلائز الزامات تو لگاتے تھے کہ یہ کر رہا انڈیا کر رہا ہے لیکن کبھی اتنی اسپیسیفیسٹی نہیں تھی پاکستان کے الزامات میں جو کہ محید یوسیو صاحب نے پیش کی دوسرے یہ ہے کہ پاکستان نے باقیدہ کوئی نیریٹی بیلڈ ہی کیا اندوستان نے ایک نیریٹی بڑا زبدہ بلڈ کیا پاکستان جو ہے وہ ٹیروریزم کا ایپی سینٹر ہے پاکستان کو فسوا دیا انہوں نے بہت سارے جو ایف ایف وغیرہ میں پاکستان نے انہوں نے یہ حالت کیے تھی ابھی تک تو نواز شریف صاحب کے زمانے تک فورن مینسٹر ہی نہیں تھا پاکستان تو نیریٹی وہاں سے بلڈ کریں گے آپ کا کوئی اچھی بات یہ ہوئی ہے جو اس سے میں بہت متاثر ہوا کہ یہ یہ ہیں اور یہ نام ہیں ان لوگوں کے جن لوگوں نے پاکستان میں اور ان کے انڈیا سے ڈائریک لنک کے نصر یہ کہ وہ جلال آباد میں بلکہ ان لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ وغیرہ وہ دہلی میں ہوا ہے جو انہوں نے یہ مائسٹر مائنڈ کیا تھا پیشاور صاحب کا جہاں سکول کے بچے مار دیئے تھے انہوں نے پاکستان تو ریاض آق یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ سلسلہ یہ کرنے والوں سارے لوگ ہیں سارے لوگ ہی تھے یہ تو بلکہ بلو انسرچنس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اسی طرح آپ نے ٹی ٹی پی تحریک تالیبان پاکستان اور نیشنالیٹی نہیں ہوتی ہے کون آپ کو use کر رہا ہے کہاں سا آپ فنڈنگ مل رہی ہے لوکل جو لوگ ہیں انہی کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے سرکار کہ انڈیا نے تو پہلی باز سب کو رات کر دیا اس نے کوئی حقیقت نہیں لیکن وہ بات صحیح ہے لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے دوسرے یہ ہے کہ پاکستان نے کاؤنٹر نیرٹیب کیا ہے جس کو بڑی سٹرانگلی پش کرنا چاہیے مہید یوسف صاحب تک نہیں رہنا چاہیے دوسرے ان issues کو politicize نہیں کرنا چاہیے آپ کے جناب ڈیڑھ سو بچے مر گئے اور آپ اس کو politicize کریں کہ نہیں آئیس آئی جھوٹ بول رہے یہ مہید یوسف جھوٹ بول رہا ہے یہ سب جو ہے یہ خود ہمارے لوگ نے کیا ہے نہیں ریاض ایک منٹ ریاض وہ تو مہید یوسف بھی مان رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے تو لوکل ہی تھے کرنے والے جو ہیں وہ لوکل ہنڈر سے ہمارے آئیس آئی گرہ کیا یہ ریاض ایک آئیس آئی گرہ میں اس کا بھی ایک جو نیریٹیو ہوتا ہے وہ جو لوگ ہیں ان کی بھی بات اس طرح سے اکٹ اس کا آپ بھی جواب جاتی کیونکہ آپ اس کو مان بھی رہے اس کی وجہ ساری یہ جتنے بھی ٹررر گروپ ہیں انتہار پسند پاکستان نے بھی ان کو بین کیا کہ یہ دہشت گر ٹررر گروپ ہیں اور یہ انہی کے شاخصانے جو اپیس میں کبھی نظر آتے ہیں کبھی جی ایچ کیو کے حملے پہ دیگر حملوں میں نظر آئے ہیں یہ وہی شاخصانے اور لوگ پکڑے بھی مولوی ہو گئے اور انگلے فارو کی احمد دیان بھی یہ سارے 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 اتیا پسند گروپ ہیں تو بھائی جب لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ خلن خلن گھوم رہے ہیں ان کے سپورٹرز یہاں خلن خلن تقاریر بھی کرتے ہیں اسلام آباد نے بھی تقاریر کرتے ہیں گھوم ایسے الزامات جو ہیں وہ CIA پہ بھی لگتے ہیں وہ RAW پہ بھی لگتے ہیں وہ مساد پہ بھی لگتے ہیں اور یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یہ کوورٹ آپ کرتی ہیں اور جن لوگوں کو یوز کرتے ہیں وہ کوئی بڑے اچھے لوگ نہیں ہوتے وہ شریف آپ جیسے ہم جیسے نہیں ہوتے کیونکہ جو اس طرح کا کام کرے گا لوگوں کو جن لوگوں کو جا کے مارے گا تو کوئی اچھا بھی نہیں ہو سکتا اب مجھے اس پہ یاد آیا کہ امریکہ کے ایک CIA کے بڑے top آفیس تھے ان کا نام ہے انہوں نے اپنے انٹریوی میں کہا کہ بھئی CIA جو ہے وہ تمام انٹیلیجنس ایجنس کی طرح ہے وہ آئی کی طرح ہے وہ آسٹریلیان انٹیلیجنس ایجنس کی طرح ہے وہ سب کام کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت وہ ان کے نیشنل انٹریس میں ہیں اب آپ اس سے دسگری کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ایجنس یہ کام کرتے ہیں کہ جو لوگ جب روک ہو جائیں تو انہی ملک لوگ کو مرتے پھر ہیں یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہو ہی ہمارے ہمارے اپنے جو ہوئی ہیں امریکہ کے اندر یا امریکہ کے آس پاس تو نہیں ہوئی ہیں یہ تو ان کے شورٹ سے بہت دور ہوئی ہیں لیکن امریکہ کو بھی اس کا نائن الیون جن لوگوں نے کیا تھا وہ کہاں سے آئے تھے وہ وہی لوگ تھے جن لادن بغیرہ کے لوگ جن کو باقائدہ سی آئی اے نے ٹرین کیا تھا ان کو کہا تھا یہ تو مجاہدین ہیں ان سب ہی لیکن ریاض مجھے میری اس بات کا جواب نہیں ملا کہ اگر یہ لوگ سب انڈیا سے جا کے مل چکے ہیں تو ان کے جو ہینڈلرز ان کے سپورٹرز ان کو پناہ دینے والے ان کا ذہن تیار کرنے والے وہ پاکستان میں کھل نفرت بھری تقاریر کرتے ہوئے آج بھی کیسے بھوم سمنطور صاحب آپ کی طرف آدھوں سے آپ نے ریاض صاحب کی بات سنی اور محید یوسف نے جو انٹرو کو حوالہ دیا اس کے اندر بنیادی طور پر انہوں نے وہی بات کہی جو کہ پاکستانی فوج جو نیریٹیو ہے جس میں یہ ایک حساب ہم بڑے مظلوم ہیں جو کچھ ہو ہمارے اوپر مستقی حملے ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر جو مختلف علیت کی بسند تحریک ہیں وہ بھی سب جو ہے وہ انڈیا کے جناب صاحب کر رہے ہیں اللہ بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے آپ ہی جناب صاحب جو ہے وہ یہ سب کچھ کرا رہے ہیں آپ کسی طرح روک لیں اوزاری بات ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے چنانچہ وہ نہ روک ہیں گے نہ آپ کچھ کر پائیں گے یہ وہ ایک narrative ہے جس میں جو اصل زمین آقایت ہیں ان سے بلکل دوسروں ارزام دیتے رہیں گے آپ ہی سب کچھ کر رہے ہیں آپ خود رہے ہیں اپنے جور پہ اس کے بعد آپ پہ 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 سال پہ بہت بہتر ہو گئے اس کے نتیجے میں مجھے کہ وہی کھیلتے رہتے ہیں کھیل کہ یہ اچھے والے ہیں یہ جناب صاحب اسلامی دہشتگرد یہ بڑے والے یہ مستقل جو جاری ہے یہ یہ جنگ کرنے پورے پاکستان میں قبر دست شروع کرا دیں آپ کے خیال میں یہ مجھے ان سے اتفاق ہے کہ واقعی یہ ناسور اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا مگر جب یہ کام نہیں ہو سکتا تو کم سے کم تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی بھی ایسے گروہ کی پشت پناہی نہ کریں ان کو سپورٹ نہ کریں یہاں سے کام شروع کریں پھر وہ جو سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے اس ناسور کو جو کہ افغان جہاد پساد کے بعد بڑھنا شروع ہوا اور اس قدر پورے جو ہے وہ رگ رگ میں پھیل گیا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے یہ ایک الگ معاملہ یقینا ہے اس میں بخ لگے گا دارسہ لگے گا لیکن یہ کام ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا مستقل وزیرستان کے اندر جو جناب شاہب ایک اور پھڑ گیا لیکن آپ آج کل کنپیر کریں پانچ سائل پہلے درمیاتی پڑک میں ٹھیک ہے میں سبات آپ کی طرف آتا جی جی نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دونوں میرے خال سے ہمارے بھائیوں ہیں وہ تھوڑا سا اپوسیٹ اور ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں اگر آپ مویج یوسف صاحب کے انٹرویو کو میں بڑی دیٹیل میں سنا اس کو کیا وہ نہیں کہہ رہے تھے وہ بڑا کلیرلی انہوں نے بڑا امپریسیو تھا ہمارے دوست ہیں لیکن اگر آپ ابجیکٹیولی بھی دیکھیں تو انہوں نے بڑا اچھا ریپریزنٹیشن کیا پاکستانی نقطہ نظر کا پوزیشن کا اور انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا میرے خال سے ہم کچھ نہیں اگر آپ اس کو سنیں تو انہوں نے بڑا کلیرلی کہا کہ میں یہاں پاکستانی حکومت اور پاکستان کی جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں اس میں ہمارے ہمارا موقف یہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ میرے خیال سے میں نے کبھی پاکستانی موقف کو اتنا کلیرلی اتنا اچھی طرح رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت کر رہی ہے انہوں نے موڈی کو بڑا ناراض کر دیا ہو ہے ریان ساکھ صاحب آپ نے بات کی اور اس میں ڈم ہے میں آپ نے کہ جی یہ جو بہت سارے لوگ جو پسندانہ ہی گفتگو کرتے ہیں اور دندناتے بھی گھوم رے ہوتے ہیں پاکستان بھر میں اور انہی کا تیار کردہ مائنشیٹ بات میں دیشت گھر بنتا ہے ان کی پیچھے نہیں جائے جا سکتا اس کے پھر کیا کیا جائے تیرے بات اس کا حل کیا ہے کرنا تو پڑے گا ان کو کنٹرول لیکن سوال یہ کس طریقے سے اگر آپ جناب بھائے وقت تب کو مار پید شروع کر دیں تو اس سے تو سوال وار ہو جائے جو پاکستان اس لیے کہ یہ جو پورا جو گروہ ہے اس میں کچھ جو ہیں وہ کھلے بے ہیں کھل کھل سیکٹیرین ہیں یا جناب احمد بیو کو خالی دی تک تک ہیں جیسے مولانا فضل و رحمان جو آج کل بڑے ڈیموکراد بن گئے ہیں پی ہی انہی مست ہیں یہ تمام جو لوگ تیار ہوئے ہیں افغان جہاد کے دوران جو انہوں نے مدرسے اٹینڈ کیے ہیں یہ سب جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کا جو حل ہے وہ ایک دن میں یا ایک دس سال میں نہیں ہوسکے ایک بہت ایک آٹ اوٹ اف لیف فیڈ تھوڑا سا ڈیف ریس کرنا چاہوں گا مہد یوسر صاحب جو ہیں وہ سویل آدمی ہے ان کو جس تینک ٹیک اور اکیڈمیا سے لائیا گیا ہے اور یہ بات میرے خیال سے نوٹ کرنے والی ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں سمال ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کا شیبہ ہے وہ اچھی طرح سے کرتے ہیں لیکن آپ نوٹ کر رہی ہیں کہ یہ ایک سیویلیر ایڈوائزر تھا آپ کے پرائیم منسل کا جس نے آکے جتنی ستھرے طریقے سے باقاعدے طور سے پاکستان کے موکٹف کا جس کو کہتے ہیں کہ پریزنٹیشن کی دیفنس کی دفاع کیا اور بتایا اور فرنٹ فوٹ پہ کھیلا تھو آن یہ کہنے پہ مجبور کر دیا دیکھو بات تو ہم نے بڑی اچھی اچھی کی تھی لیکن یہ تو ایڈو 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 اور اگر آپ غور کریں تو کرن سبات جواب آگیا اس ٹوپک پہ مشکل سے میں پاس سمنٹ ہے یہ جو ایک واقعہ ہوا جس کے اندر عبدالسلام صاحب کی تصویر کے ایک کالا رنگ کیا گیا اس کے بعد ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز وائرل ہوئی ہیں دوروں طرف کے مختلف مختلف اوپینین ہیں رائے کے عام چھوٹس ہیں اور جو عبدالسلام صاحب تے ان کا کوئی احمدی ریلیجیس سکولر تو وہ تھے نہیں کہ آپ ان کو کہیں بھائی زہری سی بات ہے وہ ہم اگر احمدی نہیں ہیں تو احمدی نیڈیٹیو سی ڈسگری کرتے جب ہی نہیں احمدی لیکن کیا عبدالسلام صاحب ایک ہوا وہ میں نے ویڈیو دیکھا کہ جو کر رہے ہیں وہ اور جو باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ ایک اگر نوبل پرائز جیت جائے تو وہ ہیٹ سے پروٹیک نہیں ہوتا ہے ہیٹریڈ ہوتی ہے نوبل پرائز وینر کے حالات بھی اور جگہ بھی ہے دوسری بات یہ ہے جو ذہنیت ہے جس کی یہ فراز بارے میں بہت دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے جب بل کا نام ہی ہوگا اسلامی جمہوریہ اور ملک کے آئین کے اندر اس دفرتیں ہوں گی کہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے صدر وزیراعظم وغیرہ تو اس میں پھر وہی سوال تو اٹھے گا کہ کون مسلمان نہیں دفرتیں ہوں گی تو اس کے لیے تو کام پیچھے جا کے آپ کو بہت صفائی کا کام کرنا ہوگا فیسے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں یہ جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایمان ہے تو ان کے اوپر کیا لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر ایمان نہیں ہے چنانچہ یہ اس کا مو کالا کر دو اور فلانا بات نہیں ہے کہ یہ ایک چیز عوامی جذبات نہیں ہے جہاں پر ضرور احمدیوں کو مارا جائے بہت سارے لوگ ہیں جو سوچ سارے سوچ ہوگا اس جو سبا صاحب آخری کلمات دیکھیں اس میں جو یہ معاملہ ہے یہ کوئی آج صاحب صاحب نے کہا صاحب نے کہ آج کا معاملہ تو نہیں اور ہمارے یہاں پوری جس کو کہتے ہے معاشرے اور ان سب معاملات میں جو ایک محول بنایا گیا ہے وہ حل ہوگا اور بنیادی جس کو کہتے ہیں سمال ہمیں کرنا پڑے گا لیکن اس سے مہگ نہیں کرتا کہ یہ ٹاپ ڈاؤن ہو پائے گا کیونکہ اگر آپ کراچی اور پاک میں کراچی گیا دو دفعہ پچھلے ایک سال میں جو جس طرح سے معاشرے میں یہ اٹیٹیوڈ ہو گئے ہیں ان کو سمال کے لیے ہمیں پورے معاشرے کو کرنا پڑے گا لیکن آپ یہ بھی نوٹ کریں جیسے ہم بڑے پخر سے کہتے ہیں اس مکس کرنا نا کہ ملک کے باہر کیا کرتی اور ملک کے اندر کیا کرتی ان کو ہمیں جدہ کرنا پڑے گا اور ان کو ہمیں اپنے ذہن میں بھی جدہ کرنا پڑے گا اور ہمیں حقیقت میں بھی جدہ کرنا پڑے گا پھر بات گھوم کر کے وہ یں اچھی طرح سے ہمارے نیچول سیکیورٹی کو اٹھ کر سکتا ہے اور سمال سکتا ہے سر سلسلہ یہ کہ کچھ کم ہوتے اس لیے نظر نہیں آرہے کہ آپ دہشت گردوں کو خلاف تو آپ گئے ہیں آپ نے مارا ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں جو پائنٹ شیئٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ کم نہیں ہو اس میں مزید شدت سے آئی چلی آرہی اور مزید ماملات خراب ہو رہے ہیں اور اس اجازت دیجئے اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ ساتھ تک ساتھ ساتھ کیến آب چلو ساتھ ڈا شو آپ اس کو اینڈ کر سکتے ہیں شو کو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے فراز اختیار گیا آپ اس کو جو ہے وہ مزید اینڈ کرتا ہے جو ریکارڈنگ ہے وہ زیادہ ہو گئی تو اس لیے میں چار میں جو لائب سیشن ہی انڈ ہو جائے اور ربی بھی میخواہ سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ تو میری اس خاص سے کہ آپ ہمیں اپنی آراز سے آگاہ کرتا ہے لیکن آپ سے کنیکٹڈ بھی رہیں اور پاکستان کے جو اور یہ معاملاتیں ابھی ختم ہونے والے نہیں بلکہ میں تو سوچ رہا تھا یہ اگلے افتیاب یو ایس الیکشن کے پر شو ہونا چاہیے بلکل یو ایس الیکشن سر پر آ رہے ہیں بڑا اچھا ٹاپک ہے یہ جو خاص طور پر اب بلکل قریب ہے تو یہ زیادہ بلکل سر پر ہے لیکن ہمارے انگل ہی ہونا چاہیے کہ نصر کی ہے کہ پاکستانی امریکنز کے لیے وہ اچھا یا برا ہے کون جو پاکستان سے تعلقات ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا دونوں صورت ہوں میں یعنی ٹرم صاحب کے صورت میں بھی اور بائنن صاحب بائنن صاحب میں جو کشمیر پہ نیریڈز اور پھر ایک دو بہت دلچسپ جو چیزیں ہو رہی ہیں ملک میں وہ جیسے ٹیکسس میں شری پریسٹن کھل کرنی کی سیٹ ہے جس میں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں جیسے ٹرم صاحب کیا